ہیلو سوڈنٹس ہاو آر یو آل آئی ہوپ کہ تمامی سوڈنٹس خیریت سے ہوں گے تو سوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکسرسائز 4.6 کی لیکن اسے پہلے اگر آپ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے تو جلدی سے پریس کر دیں سب سوائب کے بٹن کو اور بن جائے ہماری فیملی کا حصہ ساتھی ساتھ جو بچے ہمارے ورسپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں which is free of course تو آپ اپنا نام اپنے شہر کا نام ہمارے دیئے گئے ورسپ نمبر پر سینڈ کریں جس کے اندر ہماری ٹیم اور میں کچھ ایمپورٹنٹ جو بھی گیس پیپرز ہوتے ہیں ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر اس گروپ میں کرتے رہتے ہیں ساتھی ساتھ if you have any query any confusion regarding any question you can personally contact me on instagram آپ مجھ سے جو ہے instagram پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کوئی ایسی confusion ہے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ مجھ سے وہاں پر اسیس کو clear کر سکتے ہیں so students start کہتے ہیں اپنی آج کی اس class کو جس کے اندر جو آج ہمارا topic ہے that is exercise 4.6 اور question number 1 جس کے 8 parts ہیں ہم نے ان کو completely انشاءاللہ آج solve کرنا ہے تو student part number 1 جو ہے پہلے تو question دیکھ لیتے ہیں find the remainder by using remainder theorem remainder theorem basically سمجھنے کے قسم کا formula ہے یا ایک قسم کا آپ سمجھنے کے type ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی question کو simplify کرتے ہیں اور reminder معلوم کرتے ہیں کہ بچا کیا clear ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے x cube minus 6x square plus 11x minus 8 is divided by x minus 1 چلو بھئی پہلا step solution پہلا step میں آپ نے لکھنا ہے let مان لیتے ہیں یہ جو value آپ کو دی ہے x minus 1 is equal to 0 first step کیا کیا آپ نے جو بھی value دی ہوئی تھی اس کو 0 کے equal مان لیا let کر لیا کر لیا چلو بھئی تو اب یہ minus کا 1 ہے وہاں جا کر plus کا 1 ہو جائے تو x کی value آگئی plus 1 clear ہے سمجھ آگئی بات اب ہم یہاں پر لکھیں گے p of x is equal to question لکھیں گے x cube minus 6x square plus 11x minus 8 ٹھیک ہے بچھو یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے بہت آسان سی چیز ہے کوئی science نہیں ہے simple جو value تھی اس کو لکھا is equal to 0 1 کو وہاں shift کیا تو یہ ہو گیا plus کا 1 now student اب ہمارے پاس جو x کی value آئی ہے that is 1 ٹھیک ہے تو اب جہاں 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 x نظر آ رہا ہے وہاں پر ہم put کر دیں گے 1 clear ہے کیسے تو یہ ہو جائے کہ p of 1 ٹھیک ہے x تھا نا x کی جگہ 1 آگئی x کا cube یعنی کہ 1 کا cube minus 6x کا square یعنی کہ 1 کا square plus 11 into x یعنی کہ 11 into 1 minus کا 8 یہاں تک بات کلیہ آ رہے اب student یہاں پر ہم اس کو مزید simplify کر لیتے ہیں so p of 1 is equal to 1 کا cube کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اب یہاں پر کچھ students غلطی کرتے ہیں کہ 6 1s are 6 کر دیتے ہیں نہیں پہلے آپ نے bracket کو simplify کرنا ہے power کو simplify کرنا ہے board mass rule یاد رکھنا ہے bracket of division multiplication addition and subtraction so first of all you have to simplify the bracket تو ابھی میں نے minus 6 کو ایسی رکھا 1 کا square 1 ہوتا ہے اب اس پر کوئی power نہیں ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں 11 11 minus 8 clear چلے بھئی 1 minus plus minus 6 plus 11 minus 8 so p of 1 p of 1 چلو بھئی 1 plus 11 plus 11 plus 12 minus minus plus لیکن sign minus 6 اور 8 کتنے ہو جائیں گے 12 اور 2 14 now plus minus minus 14 12 12 چلے گے students کیا بچے گا 2 بچے گا اور 14 بڑا تو minus 2 so basically your reminder is minus 2 that is the reminder یہ ہمارے پاس reminder بچ گیا کہ اگر ہم اس value کو divide کرتے x minus 1 کے ساتھ تو یہ completely divide نہیں ہوتی بلکہ ہمارے پاس minus 2 تھا that would be our reminder i hope plus clear ہے چلے جی تو پہلا step کیا تھا let x plus 1 which is equal to 0 مان لئے ہم نے اب 1 کو ہم shift کر دیں تو یہ ہو جائے گا minus 1 clear ہے تو x کی value آگئی minus 1 اب جہاں جہاں x ہے وہا پر کیا کریں گے minus 1 put کر دیں گے تو plus 6 into minus 1 ka square plus 11 into minus 1 plus 8 آج آپ very important thing students you must learn آپ کو پتا بھی ہونے چاہیے میں نے پیشلی ویڈیو کے کوئی بھی number ہے minus اب اس کی جو power ہے اگر کسی بھی minus digit کی power even number even number کیا ہوتے 2 4 6 8 10 ٹھیک ہے اور سے سننا ہے اگر کسی بھی negative digit کی power even number ہو جیسے 2 4 ہمیشہ یاد رکھو کہ answer will be positive answer کیا ہوگا positive minus 2 square کیا ہوگا plus 4 minus 3 کی power 4 کیا ہوگی plus 81 ہمیشہ یاد رکھنا ہے بچھو یہ چیز ٹھیک ہے اس کے بار اگر ہمارے پاس power odd number ہے odd number کیا ہوتے 1 3 5 7 9 11 odd number اگر کسی minus number کی power odd number ہے تو جواب ہمیشہ minus ہوگا that hopefully یہ چیز بچھو سمجھ آگئی ہوگی کہ جب بھی digit negative ہوگا آپ نے اس power کو لازمی دیکھ رہا ہے اگر power even ہوگی جواب positive power odd ہوگی تو answer will be negative ٹھیک ہے بہت important چیز ہے بہت سارے students کو نہیں پتا ہوتا تو ان کو بہت زیادہ confusion رہتی ہے سار minus 1 کا square plus 1 کیسے آگیا minus 2 کا power 4 plus 8 کیسے آگئی تو clear ہوگیا ہوگا ٹھیک ہے چلے بھئی so p of minus minus 1 cube اب یہ odd number ہے تو کیا آئے گا minus 1 آئے گا ٹھیک ہے plus 6 minus 1 square کیا آئے plus 1 آئے cube کیونکہ power even of minus 1 تو minus 1 plus 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 6 minus 11 plus 8 چلو بھئی plus اور plus والے 6 اور 8 12 اور 2 14 minus minus plus لیکن minus 11 اور 12 اب الٹا ہوگے so 14 minus 12 is 2 لیکن 14 کیونکہ positive تو answer will be positive 2 so that is your answer of part number 2 تو student یہ تھا ہمارے پاس part number 2 کا answer جو کہ hopefully آپ کو بہت اچھے سمجھ آگیا ہوگا اور امید ہے بہت اچھے سے clear بھی ہوا ہوگا تو آپ ویڈیو کو pause کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس copy کر سکتے ہیں so now students we have part number 3 ٹھیک ہے بلکور اس کی pattern کے پی آف ایکس بلکور اسی طریقے سے جیسے ہم نے پچھلے part میں کیا اب جہاں جہاں ایکس ہے وہاں پر value 2 so that would be پی آف 2 equal to 2 کا cube minus 2 کا square minus 26 plus 40 پی آف 2 2 کا cube 8 minus 2 کا square 4 minus 26 plus 40 چلے بھئی تو 8 اور minus plus لیکن minus 26 اور 4 30 تو یہ ہو گئے plus 18 so p of 2 is equal to 18 so that is part number 3 student بہت ہی easy سا part تھا ہمارے پاس جس کا answer ہمارے پاس آیا 18 so hopefully بہت اچھے سا یہ بھی clear ہو گیا ہو گا now you can copy it آپ copy کر سکتے ہیں جلدی سے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں اپنے next part which is part number 4 so now student we are going to discuss our next part which is part number 4 ٹھیک ہے تو چلے جی بلکو اسی طریقے سے let اب ہمیں دیا y x plus 2 which is equal to 0 تو 2 وہاں جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus کا 2 so x is equal to minus 2 now جہاں x ہے وہاں پر put کرتے جائیں گے minus 2 تو چلے جی یہ ہو گیا minus 2 minus 2 کا cube اب خیال رکھنا ہے again minus 2 square 4 into minus 2 minus 14 چلو بھئی p of minus 2 is equal to minus 2 because power کیا ہے odd number تو answer ہمیشہ minus clear ہے چلو بھئی minus 3 ابھی as it is رہا تو یہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں تو minus 2 square کیا ہوگا بچھو plus 4 ہوگا کیونکہ power ہمارے پاس even number اور جب بھی ہمارے پاس power that is even number تو ہمارا answer آئے that that will always be positive clear چلو بھئی plus minus minus 4 2 is 8 minus 14 clear ہے یہاں تک کوئی problem آئی ہوگیا ہوگیا چلو دیں minus 8 minus plus minus 3 4 is 12 minus 8 minus 14 سارے minus کے تو سارے add ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو 8 اور 8 16 16 اور 14 20 20 اور 3 اور 1 4 sorry 30 that is 30 اور 30 کے اندر ہم نے add کر رہا ہے 8 اور 16 اور 14 اور 12 کو 2 and 4 سو اس ٹھون یہ ہمارے پاس آ جائے گا P of minus 2 is minus 42 اچھا minus 42 کیوں آیا یہ تو ہر بچہ سمجھ رہا ہوگا minus minus plus لیکن sign minus 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 plus لیکن sign minus 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 plus لیکن sign minus clear تو ہم نے سب کو add کر دیا and we get minus 42 so hopefully that that be equal to 0 ٹھیک ہے اس کو ہم consider کر لے رہا ہے 0 کے equal اب ہم اس رون یہاں سے y calculate کر رہی ہے تو plus 1 وہاں جا کر minus 1 ہو گیا 0 کو ہم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے similarly 2 یہاں multiply ہو رہا ہے بچھو تو وہاں جا کر divide ہو جائے گا so that is the value of y which is minus 1 upon 2 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے در پٹ کر دیتے ہم سب سے پہلے ہم نے کر لیا p of x تو ہم question لکھ لیتے 2 y plus 1 cube plus 6 into 3 plus 4 y minus 9 player students بہت easy question ہے تھوڑا سایتیات کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس value i that is in fraction ٹھیک ہے یہ fraction میں ہے کیسے کرتے تو دیکھتے ہیں so student ہم values put کرتے جائیں تو ہم curly 1 آچھ جی تو 2 اور y آگیا بچھو minus لگایا 1 لگایا whole cube لگا دیا clear ہے چلے جی plus 6 again curly bracket بنائیں 3 plus 4 3 plus 4 y multiply ہو رہا ہے y minus 1 upon 2 bracket 1 minus 9 clear ہے students value ساہی سپورٹ کر لوگے تو انشاءاللہ answer will always be perfect تو P of minus 1 upon 2 is equal to 2 سے 2 کٹ گیا بچھو کیا بچھا اندر minus کا 1 بچھا اور minus کا 1 بچھا اور whole cube بچھا power 3 بچھی plus 6 3 بچھا 2 1s are 2 2 2s are 4 ٹھیک ہے 3 بچھ گیا اب 2 plus 2 minus 2 1s 2 9 let us simple mathematics simple multiplication addition minus minus plus لیکن sin minus ہوتا تو 1 اور 2 اور اس کا whole cube چلو 3 میں سے 2 چلے گئے 1 بچھا 3 بڑھا تو plus کا 1 minus 9 چلے لیں so minus 2 کا cube کیا ہوگا اب ہی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی number minus ہو لیکن اگر power odd number ہے so answer کیا ہونا چاہیے negative ہونا چاہیے تو 2 کا cube 8 ہوتا ہے تو minus 8 plus plus 6 minus 9 ٹھیک ہے چلو minus والے add کر لے دیں minus minus plus لیکن sin minus ہوتا ہے تو 9 اور 8 کتنے ہوگا 17 ہوگا ٹھیک ہے اور plus 6 چلو plus minus minus 17 میں سے ریمینڈر ہوپفولی سٹوڈنٹ یہ کوسٹن بھی بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا now you can copy it آپ آپ اس کو جو ہے وہ کوپی کر سکتے ہیں بہت ہی easy سا question تھا بہت جو values ہیں ان کو put کرنا آپ نے صحیح طریقے سے سیکھنا ہے so now سٹوڈنٹ جلدی سوال ہمارے پاس آ چکا ہے that is part number 6 4y q minus 4y plus 3 which is divided by 2y minus 1 and now we have 2y minus 1 2y minus 1 is equal to 0 1 وہاں چلا جائے گا بچھو تو یہ plus 1 ہو جائے 2 چاہیے 2 یہاں multiply یہاں divide ہو جائے گا پشلے part کے اندر minus 1 upon 2 آیا تھا اور اب ہمارے پاس plus 1 upon 2 آیا ہے same method ہوگا بلکل اسی طریقے سے solve کرنا ہے تھوڑا سا change ہوگا اور change کیا ہوگا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں so p of 1 upon 2 is equal to 4 into y ka cube تو y کیا ہے 1 upon 2 is ka cube minus 4 اور y کی جگہ 1 upon 2 plus 3 اب جو students یہاں پر سب سے رول that is bracket of division multiplication addition and suppression کیا مطلب ہوا بچو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ you have to solve the bracket first آپ نے bracket کو solve کرنا ہے it means کہ اگر اس پہ کوئی power ہے تو پہلے power کو simplify کرنا ہے power کو open کرنا ہے اس کے کو cancel نہیں کرنا بلکہ یہ 4 ایسی رہا 1 کا Q 1 ہوتا ہے 2 8 ہوتا ہے اب اس کو cancel کر سکتے ہیں اب اس پہ کوئی power نہیں تو اس کو cancel کر سکتے ہیں 2 1 2 2 2 2 3 3 ٹھیک ہے نیچے 1 بچا نیچے 1 نہیں لگتے clear ہے اب اس cancel کر سکتے ہیں 4 1 4 2 8 تو student ہمارے پاس بچا 1 2 minus 2 plus 3 ٹھیک ہے تو ان دونوں کو simplify کر لیتے ہیں تو minus plus minus 3 میں 2 چلے جائیں گے تو 1 بچے گا تو P 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2 so student that is your answer hopefully یہ part بھی بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا this is the main theme of that part جس کو آپ نے سمجھ نہ ہے کہ اگر آپ کے پاس bracket given ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو پاور ہے بریکٹ کی اس کو سمپلی فائی کرنا ہے دین آپ اس کے ساتھ جو بھی کینسلیشن ہوگی آپ نے اس کو پر فارم کرنا ہے سو بچوں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ لاس پارٹ کی اینڈر دیس پارٹ نمبر سیونٹ ویچ اس کوائیٹ سیمیلر تو آور سیکنڈ لاس پارٹ جو کہ ہم نے اس کوشن سے پہلے کوشن کیا تھا that was I think پارٹ نمبر فائیو ٹھیک ہے اسی سے بلتا جلتا کوشن ہے تھوڑی سی ویلیو اس کا چینج ہے تھوڑا سا سائن کا چینج کر دیا گیا ہے باقی چیزیں سیم ہیں تو ہمارے پاس تھا 2y minus 1 تو لیٹ کر کے ہم نے y کی ویلیو نکال لی that is 1 upon 2 minus کا 1 وہاں جا کر plus کا 1 ہو گیا 2 یہاں multiply وہاں جا کر divide ہو گیا ٹھیک ہے تو y کی ویلیو ہمارے پاس آگئی plus کا 1 upon 2 چلو بھئی so p of 1 upon 2 is equal to دوبارہ curly bracket کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے پاس already bracket لگی ہوئی ہے so 2 y کا مطلب 1 upon 2 plus 1 کا whole cube ٹھیک ہے minus کا 6 curly bracket بنا لیتے ہیں 3 minus 4 y کا مطلب 1 upon 2 bracket 1 minus کا 10 clear ہے بچھو values put curly کام ختم ہو جائے گا p of 1 upon 2 is equal to اب دیکھو اس پہ کوئی power نہیں ہے اس bracket پہ کوئی power نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اس کو direct cancel کر سکتے ہیں so 2 سے 2 cancel ہو گیا 1 اور 1 بچا تو 1 اور 1 2 اور 2 کی power 3 minus 6 2 1s are 2 2 2s are 4 ٹھیک ہے تو 3 میں سے اچھا 2 اکم 2 چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ step اور ہو جائے گا minus کا 10 ٹھیک ہے 2 1s are 2 minus plus minus clear ہے سمجھواری بات 2 کا cube کیا ہوتا ہے بچھو 8 ہوتا ہے minus کا 6 3 میں سے 2 چلے گئے 1 بچا بڑا 3 تو plus کا 1 minus کا 10 چلو گئے p of 1 upon 2 p of 1 upon 2 equal ہے 8 plus کا 10 minus کا تو plus minus minus 10 میں سے 8 چلے گئے 2 بچے 10 بڑا تو minus کا 2 بچے ٹھیک ہے minus plus minus 6 کم 6 minus minus plus ہوتا ہے لیکن sign minus بچھو 6 اور 2 8 ہو گئے تو p of 1 upon 2 is equal to minus 8 so our remainder for second last part of exercise 4.6 question number 1 is minus 8 again hopefully student یہ part بھی بہت اچھے سے آپ کو clear ہوا ہوگا ٹھیک ہے بہت easy سا part تھا امید ہے سمجھ آیا ہوگا تو اب student بڑھتے ہیں اپنے آخری part کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے part number 8 ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہمارے پاس دو variables آ گئے تو پریشان نہیں ہونا ہے ہمارے پاس x minus y کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ چاہو تو y کی value نکال لو چاہو تو x کی نکال لو answer both condition میں same ہوگا لیکن ہم y کو وہاں لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں اب اگر میں x کو لے کے جاتا تو وہ بھی minus کا ہوتا لیکن minus سے minus کر جاتا بات ایک ہی ہوتی چلو دوسری بھی دیکھ لو condition اگر ہم x کو وہاں لے جاتے تو minus y یہی رہتا plus کا x وہاں جا کر minus کا x ہو جاتا minus سے minus کر گیا تو y برابر ہو گیا x کے تو اب آپ کی مرضی ہے بچو یہ condition use کرنا چاہے یا یہ use کرنا چاہے چاہو تو x کی جگہ y رکھ لو چاہو تو پھر y کی جگہ x رکھ لو ٹھیک ہے بعد ایک ہی ہے condition ایک ہی رہے گی تو ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے x برابر ہے y کے چلو بھئی تو p of x کی جگہ p of y آ جائے گا کیونکہ ہم مان رہے کہ ہمارا x برابر ہے خالی y کے تو is equal to x کی power 4 کا مطلب کیا ہوگا بچو y کی power 4 x square کا مطلب y square multiply by y square plus اب یہاں پر y ہے تو y کی جگہ y رہے گا y کی power 4 ٹھیک ہے چلو بھئی یہ ہو گیا y کی power 4 اچھا y کی power sorry یہ 2 ہے y کی power 2 y کی power 2 multiply ہو رہے ہیں بچو تو یہ ہو جائے گا y کی power 4 جب بھی basis same ہو multiply ہو power add ہو جاتی ہے پرانی بات ہے سب کو پتا ہے اور یہ y کی power 4 as it is آ گیا چلو بھئی so p of y چل رہا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو 1 2 3 3 power add نہیں ہوگی because that is we are doing adding addition ٹھیک ہے تو addition کے اندر power add نہیں ہوتی students addition کے اندر power add نہیں ہوتی power add کم ہوتی ہے جب 2 basis multiply ہو رہی ہوں اور دونوں same ہو y اور y same تھا ٹھیک ہے تو اور multiply ہو رہا تھا تو ہم نے power کو add کر دیا 2 اور 2 4 ہو گیا لیکن یہاں پر بچو دیکھو یہ plus ہو رہا ہے تو power add نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس coefficient ہوتا ہے جو number ہوتا ہے وہ add ہوتا ہے تو 1 2 3 add ہو گئے power ایسی آجائے گی 3 کی power sorry y کی power 4 so p of y so your reminder is 3 y کی power 4 so hopefully student آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اس سے فائدہ ہوا ہوگا تو اس کو like کرنا ہے share کرنا ہے subscribe کرنا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھیں take care اللہ حافظ